ایشیا جی عظیم انقلابی اگوان این سندھ ساگر پارٹی بانی سروان مولانا عبیدلہ سندھی این زفر حسین عبق پاراں ترکیہ جی شہر استمبول ماں 15 سپٹمبر 1994 جاری کئل سرور راجی منشور جاری کئے ہو ان منشور جی سو سار جے موقع تے سندھ ساگر پارٹی پاراں خانہ بدوش رائٹرز کے فے میں عبیدلہ سندھی فکری سیاسی کانفرنس کو اٹھائی ہوئی جن جی صدارت مولانا ڈاکٹر عبداللہ لگاری مکال نگار نور بالا دی ڈاکٹر انس چانڈیو پروفیسر ڈاکٹر عبدالمجید چانڈیو این بین تقریب کے خطاب کے ہو اگران چہتر عبداللہ سندھی جے فکر مطابق ہی کانفرنس سندھ کے مستقل ملک سمجھن دے سندھ جی جاگرافی آئی فیر فارائی سندھ سے وعدت خلاف کیم بھی قسم جی انتظامی بیہ کرائی سیاسی نظام کے سندھیں 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 تو ہی نہیں تظلیل سمجھے دی سندھ پہ جی قومی وعدت تے سندھیں در ہر وار کے ناکام کرلہ تیار آئی یہ کانفرنس منجھے تھی تو سندھ دریا سندھیں سندھیں جو سائے انتے کوب ڈیم توڑے بیو کوب کے نال قبول نہ ہے جتے اصالے جہان سارو ہجاب وانگے ہجے تپوئے سوال ہے مجھو جتے اصالے جہان سارو ہجاب وانگے ہجے تپوئے اتے کو نیت خراب بھولے کتاب وانگے ہجے تپوئے کریب سچ جے چون میں یارو چنگا ہی کانے عصیب جاؤں تھا کریب سچ جے چون میں یارو چنگا ہی کانے عصیب جاؤں تھا وڈو ہی لوہ بڈسن میں جے کر سواب وانگے ہجے تپوئے اگیا ہو عابد پتھا ہو زاہد اچی چایا ہوں اچو آسانے آسان جو نارو بھی نہیں لے یارو شراب وانگے ہجے تپوئے اچی کو کاتل چوے آسان کے اوہاں جو آؤں مسیح آیا اچی کو کاتل چوے آسان کے اوہاں جو آؤں مسیح آیا ایہاب انجے رحم جی دعویٰ عصاب وانگے ہجے تپوئے مکہی گہری مجال آجو اوہاں جے حد میں حلے ہی آفد باقی اوہاں جو سوال سکھنو جواب وانگے ہجے تپوئے شیر جو مطلبی ہو اچھے ایہاں گالیو بجھو سی پچھو سی سدائیں پروگرام میں اندائیوں واندائیوں گالیوں کرے حلیہ واندازیں سب کو پہنجے مرض جی دعویٰ کندو آیا آؤں مولانا صاحب جی حوالہ صاحب صرف بگالیو داہ جے بجائی نس جے کہ مانو مولانا جا ہاما سر ہوا ہنکڑو مانو ہو سائیں مولانا عبدالحق کا کچھے لو شاید نالوس سائیں مولوی رفیق اساندہ گھنڈ ہو مکہ چیز انہیں مولانا صاحب بنابت پڑی ہوائے یا اپنوں مدر سے میں مجھو انہیں جی ضرور زیارت کبھی اسی ویاسی بزرک سامیلیاسی نڈو حشاش پشاج ہو کندنگا تھو رو گھرو ہو اساندہ مولانا جا در گال سمجھے میں کانسی ہے مولانا حکردفو امیر پر خاص میں آیا ہو کہ جل سے جو پروگرام ہو اتے مولانا نماز پڑی ہوئی متھے ہو گھاری جماعت میں بیٹھو ہو جی آؤں با جماعت میں ہو سا پوچھے مانو کے مولانا دے اترانت کے ہو جسی ہاں متھے ہو گھاری نماز پڑی ہے پوچھے مولانا ہنگے جو بابا مجھے کترت کی طرح سا یہی مجھو دماغ سہر ہے جو آؤں متھے دے کپڑ رو سائی کندھو سکا یہی جی آؤں وار کندھو سائی سکا پو چیزا ہوں پشاور بیسو پوچھے مجھے گھر شہرہ جی راہ تو ہوں جو متھو گھارو ہو مولانا صاحب جلسے میں تکیل کندے اور یہ نکری رہو نکری رہو بہر احتاج خیال صاحبے ہوں دو موٹی آئے ہو مولانا صاحب کے انتہائی بخار ہو ان کے الٹی آئی جو پروگرام ہو یہ مولانا جو خواب ہو انہیں یہ خواب تشنہ تکمیل آئے سچی گا لیا ہے انہیں یہ پروگرام کے عمل میں آن جا موقع بیا ہیں انہیں یہ پروگرام کے دنیا میں غالب کرن جا موقع بیا ہیں انہیں جا پورا پورا امکانہ ہیں صرف مولانا عبید اللہ سے لیے جا پوئے لگا انہیں یہ پروگرام کے انٹس وزڈم سان انٹس سیولائیزیشن جے وزڈم سان کھانیا لن تا انڈس جن کو ہوں ہوں ہی نکے قبول کرنیوں بھرے صغیرے جن کو ہوں ہوں جے کہنے نکے قبول کرنیوں انہیں کھاں پو ایشیا میں ایشیا پانا پریشانہ ہے سرگردانہ ہے پہنجے انہی ہے اجتماعی پہنجے انہی یا کلکٹیو جے کو مقصدن ہے پروگرام انجیلا یہ جے کو شنگائی تعاون تنظیم آہے یہاں مولانا عبید اللہ سندھی جی جی سائن پروفیسر عبدالمجید صاحب جن بودھائیو مولانا عبید اللہ سندھی جی جو جے کو ایشیا ٹک فیڈریشن جو پروگرام رنوا انہ جی انتیاہی سادی انہ جی انتیاہی انتیاہی محدود مقصدن تے مشتمل ایکڑو یو ایشیا ٹک فیڈریشن جی شکل آہے جے انہ جو قومی ہندوستان گھڑن قوموں تے مشتمل اگڑی یونین ہو جے ایکڑو جے کو آہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہو جے انہ جو یو خواب بتشنے تکمیل آہے ہندوستان عالمی طورتے ایشیا ٹک فیڈریشن جو اسو ہو جے وہ ایشیا ٹک فیڈریشن دنیا میں مظلوم قوموں جی مظلوم طبکن جی پہلیتی ہاریہ جی پروگرام کے سجید دنیا میں جی کو آہے وہ نافذ کرے ہیں غالب کرے سلائیت محنت آہا روجرہ تھا آئے انہ جو جو کو متھیوں ڈاک کو اچھون تھا کمیونزم جو انہ میں آئی آگال تو ضرورت آہا روجرہ تھا آئے انہ میں نو اسٹیٹ جو تصور پیشکن پیا جے کاشے نہ تھنی ہوئی نہ تھی جنہیں انہیں جے کہ کارخانہ قومی ملکت میں برتا تا انہیں جے کہ پیداوار شروع کئی ماں ماں کی ایک دی پوائنٹ تو سمجھائیں چاہیں تا آخر سوشل دھم کیڑی پوائنٹ سے ناکام تھے ہو وہاں پوائنٹ یہ آہے جے کہ کارخانہ اسٹیٹ ہلائے پائی روزگار سب نی کے دنوں مال تمام گھڑوں پیداوار تھی ہوئی پیداوار تمام گھڑی تھی ہوئی پر انہیں جہاں وٹھندڑا کون ہویا ماں انہیں وٹھے فکت ایتر ہوئے ہو جے کو محنت آرہو جرت انہیں ان کے ملے پائی اوپانیوں ضرورت ہوں جے کہ ان مشکل سامپوریوں کرے سگن پیا وافر جے کہ شاہنوئے روزگار سگا انہیں جے وافر شاہنوئے نہ وٹھن دا کارخانہ مال تھائیں دا وکام دا کون تب یہ مال کا نوڑ دا راو مٹیریل تا انہیں پوائنٹ تے جہاں سوشلزم انہیں معیشہ تکے انہیں حساب ساں قابل عمل نہ بنائے سکے تا جہاں وافر مقدار میں مال تیار تھے وہ جو ڈیوٹیلائز کیا تھے تینجہ کرے مولانا سندیوٹ جہاں پروگرام ہو وہ سماجی انصاف این فلاحی ریاست جو پروگرام ہو جہ میں اسام وٹ مولانا سندیوٹ یہ پروگرام ہو انہیں میں اسام مزور ان کے شیئر ریا ہوں تا انہیں جہاں معنی قوات خرید ودے جلے قوات خرید ودے دی انہیں جہاں ڈیولپ تھی انہیں انہیں خائلہ ہوا جہاں مولانا سندیوٹ جہاں جمہوریت ہوئی ڈیموکریسی ہوئی یہ جہاں جمہوریت آئی اسام سرمایہ دار آنا جمہوریت سرمایہ دار اتھن تھا آم مانو منی کر ان کے ووٹ دے تو انہیں اسام اللہ چاکن دا مولانا سندیوٹ جی سرور راج یا پارٹی کے پڑھو انہیں میں کلیر آئے تب جکے تب کا آئین انہیں کے انہیں جے نسبت ریشو سا انہیں کے نمائن کے لئے نہیں مجھے حکومت میں مزور کے اترا پرسنٹ ہیں مثال ہاری ایسا جہاں جہاں سٹھ پرسنٹ ہیں جہاں پنجوان جہاں پرسنٹ آئین تب پنجوان جہاں پرسنٹ سی ٹو ہارن لائے رکھیوں مجھاں مزور ہے جہاں پنجوان پرسنٹ آئین تب پنجوان پرسنٹ مزوراں لائے سی ٹا رکھی مزور پانجوان نمائندہ چونڈن مزوراں نہ کہ سرمایہ دار والے رکھے چونڈن ایڈے طریقے تھا ہاری پانجوان نمائندہ چونڈن جہاں انہیں جہاں مسئلہ لکھے بھی سمجھاں انہیں جہاں سچا بھی جن چودہ انہیں جہاں پانجوان مسئلہ ہوں دا این بی گالیاں باقی جہاں دانشوار ادرات پڑھے لکھے 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 لئے انہیں بھی پرسنٹیج رکھی ہیں انہیں آچان انہیں ترکے دا سو سےارک کرسے ہمیں انہیں ہکومت ہوا ہے وہ باقیہ ہے یہ انہیں ہمیں اہمہمت ہوتی انہیں سبا طبقات ت Pilot انہیں سبا طبقات شامل ہوں سروراجہہ پارٹی جو تمام گھڑی گالیوں آئیں جے کہ آنے ہنے مختصر وقت میں نتیو پیش کرے سک جائیں جے کہ انقلابی آئیں جے کہ سجی دنیا جے کومن جے لہرہنمائی کرے سکتیو پیم اسا ہنے کے نسی کرے اسا ہنے میں سبق حاصل کروں گھڑی گالی آئے اسا ہنے دی سندھ میں جو کو آئے وڈی اکڑی ہنے وقت پریشانی جی سورت میں ہم حال میں آئے ہوں ہنے وقت سندھ جے حقن جی یا سندھ جے ہونے جی گال جو مسئل ہونا ہے ہنے وقت سندھ جے وجود جو مسئل ہوا ہنے ووجود ختم پہ ہوتے آنے جے کرے انہ سورت میں بھی سندھی مانو ہوش نہ جو کو کدات پوپ دا کریں کدات انہی جے کرے ہنے وقت ضرورت انہ گال جی آت عمل کے حوش مندی اصان آئیں سیان پسان آئیں ڈاہ پسان اگتے بدھا جے آئیں اصان پانجا جے ٹارگیٹ مکرر کے ہوں یہ تھی ماں جواند ہو پہ ہوتا ہے اصان وقت نہ نیشنلیزم آ نہ جمہوریت آ سمجھو اگتے ہیں جے کرے نیشنلیزم کیڑو اصان وقت اصان کون نیشنلیزم کونے کو اصان نیشنلیزم کے سمجھو ہی نائے نیشنلیزم جی ماں ہکڑو چڑو ہی ہو ماں کے گزارش کندو نیشنلیزم نیشنلیسٹ آئے ہو تا تمہا جے کو بھی اصان جو مانا سندھ جو مخالفہ سندھ جو دشمنہ انہ کے ہکڑے ٹیٹی پیسے جو بھی فائدہ ہونا تا تمہا سندھ جو زمینہ ہکڑو کھڑو کھڑی مجھو ہتاں یہ پیغام ہو جو تا سندھ جو زمینہ جے کہ بین کے بھی غیر سندھے کے نہ ہکڑو نہ انہ کے ٹھیکے تھے دیو بہو بیڑے طریقے تھا جے کہ معاشی سرگرمیو آئے اصان انہ میں نیشنلیزت تھے ہوں کہتے ہیں وہ اصان نیشنلیزت گاندیا جاکوہ انڈیا میں چھا تحریکہ لائی پانجو کتو جاکوہ وہ اصان حلائن دا دے سٹر پانجو اٹھائن دا دے پانجا کپڑا اٹھائن دا دے باہرہ نکھنن دا دے یہ پانجو شہیوں واپرائن دا دے اصان ہیتے سب شہیوں باہرن جو دا واپرائن اصان جاکوہ تو پروگرام سا جو باہرن جوا اصان ہنوک جاکہ سیاست حلی تھی پئی ہوا ایڈی سیاست اصان کے دنی بھائیا ہوا انہن ادارن جے طرفان دنی بھائیا جہ میں اصان کیا بھی مقصد داتے این مطلب دے نتا پوچی سکاؤں انہیں جا کرے وہی کرے سمجھداری اصان ایڈی کا لائن آف ایکشن ہو جے اجو تاہیں چڑھو مرز جگال کہی تھی ہر سٹیج تھا فلا اصان لٹ جی بھائے سے اصان ہی زمین آمائیوں اصان جا معاشی ذریعہ بھائے اصان ہی نوکری ہوا ہی ہوں اصان جو ایڈی ہو اصان جو ایڈی ہو ایڈی ہو بھائی بھو کجے چھا انہیں جو بھتا ہوا اصان کے کو علاج دا بدھا یو نا علاج کوئی نہ تو بدھا یو کومکے تینجے کرے وہی کرے علاج جاتے جے کوئا نظر سانی کانگور جے کومکے باقاعدہ اکڑو علاج جاتے اجو جو جو کوئا دنیا علاقہ تھے ترکے تھے پوتیا اصان جا اللہ کتے پیانو تھا یہ جب کوئی آرٹیفیچل انٹیلیجنس جو دھو رہا دنیا اللہ سبحانے آرٹیفیچل انٹیلیجنس جے تر یہ چھاکتی اصان کے سمجھے میں میند یہ جہ جہا ہوا گال بلاگ چین چھا ہے اصان کا خبر ہے ہی کانے کا تینجے کرے مہربانی کرے انہیں شہن تے گور کجے ٹائم گھٹا گالیوں گھڑیوں انہیں سنساگر پارٹی ایڈے اکڑے لیٹرنجی پارٹیا جہیں سیاست میں جو کو آج جے کے روشن رہا ہوں کہوں میں انہیں جے انہیں وقت بھی مخالفت کئی گلتیوں کہوں اور جو ساں لوڑیوں تھا پیا وہ چھونا ساں انہیں مانو جے کڑا لگا ہوں جے انہیں ساں کے صحیح راستو رکھا رہے ہو انشاء اللہ تعالی انہیں جے راستے تیل دا دے کامیابی تھی بس اللہ ٹائم ساں کیوں نکھولیوں تا ساں کے بھوگنوں پاندو سندھ میں جے کس مجھ انتہ پسندیا تاہاں مانو ٹروڈ آئے ہونن جو سندھ ساگر پائٹی انہیں گے انڈوس کے ہیں تو انہیں گائل کے سائیں عبدالمومن جے گائل کے انڈوس کے ہیں تو تاہاں کے مخے قرآن شریف یاد کون ہے ممکنا مخے لطیف سائیں جب بہت یاد ہو جن قرآن شریف تاہاں کے یاد ہے حدیث تاہاں کے یاد ہے تفسیر تاہاں کے یاد ہے سبنی فقہ جے بارے میں تاہاں گالا ہے سبتا ہنن مانو کے جے کی سر تن سے جدہ الزام لگو الزام لگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ماں تاہاں سے ہی گائل تاہی شیئر کہاں تو تاہاں مخے ماں ضروری سمجھان دو تاہی گائلیوں کہاں توبہ نعوذ بللہ ہے توبہ نعوذ بللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے نالے کھے اینس ذکرہ کھے ہننن مانو نے کوف جی علامت بنائی سے جوا ہننن مانو نے کوف جی علامت بنائی سے جوا ماں جیتروں وقت با اخبار میں رہے سے جیتروں وقت با سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے جو خبروں ہی جو ہوں خاص طورتے سائیں گوھر تھے مجھے لفظن تھے بارہ ربیل اول جو دین دو تاہاں جی لائے خبر ہلائن ودو مسلو تھے دو تاہاں خدا نہ کرے کتے کمپیوٹر جی کا ایرائر نہ تھی کو لکھت جی کا غلطی نہ تھی پرنٹنگ پریس جی غلطی نہ تھی سرطن سے جدا نعرہ نہ لگا اچھی اساں جو غیرہ نہ کر اگڑو فوج جیو خبروں انہن کے اساں جی سینزیٹیوٹی جیسے نہیں پوندی بیو ہی خبروں مانا یہ تاہاں وہ پیغمبر جے کو رحمت العالمین انہن بینی جانن میں رو مسلمان تک انہن انہن میں ہندو عیسائی سب پکھی پکھن جیت جڑا وانٹن دریا سب انہن لائے رحمت العالمین انہیں 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 جے ذکر رکھے تاہاں خوف جی علامت بنائے ہو تاہاں سٹیج تگالہ ہیں دے دا بیرا سوچاں اہن دکاں تاہاں 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 کیاں نعرہ نہ لگی ونن یہ جنونیت یہ وحشت یہ کٹر پڑو یہ انتہ پسندی انہن جی اساں مزمت کئی ہوتا آج با ڈاکٹر شاہ نواز کنبر جے والے سان اپتدائی میڈیکل ریپورٹ آئیا تاہاں انہیں کے وحشانوں تشدد کرے بینی پاسن کھاں انہیں جو پاسراتوں جے گین چین اندن تاہاں بھگل ہوئیوں انہیں کے شدید تشدد کرے اپتدائی میڈیکل ریپورٹ ہے یہ قتل کہے ہوئے ہو وہ گولیوں ہونی مقابلے جو انکاؤنٹر جو ناٹک کہے ہوئے ہو انہیں کے ایو ٹروڑ بے فکر عبید لائے سندھی جے کتابن میں انہیں جے کارکونن وٹ ہے انہیں جے آلمن وٹ موجودہ تاہاں اچھو آگیاں آسان تاہاں کے فل سپورٹ کنا سیں انہیں تاہاں جی مکمل طور تاہاں کے جے کو بساں جو حال آئے تاہاں انہیں مانن کے پہنجے پہنجے ہی کتابن میں سمجھائے ہو تاہاں جو دین نبی جو دین بکونے تاہاں جو دین مولانا عبید لائے سندھی چھو متاثر تھے ہو یہ بھرچون یہ جا پی رین چھو نگل ہے جے کھولی میں آمی ٹھو جو ہے تو آئی جی سندھ پولیس کے تو موکھے یہ پسٹل دیو یہ ہتھیار دیو جیسا ڈاکٹر شاہ نواز کمبر کے قتل کر ہوئے ہو تو مہاں بین کی روڑن میں وٹندرس موکھے کھپر ہے تو تو کہ یہ بین کی روڑن میں ہتھیار چھو کھپے تو درگہ آتے ہیں یہ ہتھیار رکھی وہی بین کی روڑن میں کمائیں دے آسا سمجھو دا ہے نگل کھے یہ انہیں چوئی وڈو یہاں نا مومن صدیق سائی مومن صدیق بھرچونڈی جیتے مولانا عبید لائے سندھی اچھی کہیں دوست صحیح چھو تو وہ کنوینس داگ میں ہی تھے لہوا وہ کنوینس داگ میں ہی تھے لہوا پر کلموں اچھی اٹھے پڑھا دین اچھی اٹھے سکھا یا ساگیون درگہ ہوں جے کہنا اچھا سنجھ لائے آماجگاہ بن جی بھئی انہیں عذاب گھر ہیں قتل جے فتحوں جو بھئی تیزیر ان جو جے کوئی وہ خانکا ہوں بن جی بھئی انہیں خانکاک نچے انگر جے انہیں کے تعدہ انتا پسندی بھا جے کہ موضوع انہیں دے مگلن چاہیں تو فکر او بید لائے سندھی روشنی میں انتا پسندی سندھ جو اگر گمبیر مسئلوہ جن جو مقابلو تاں آساں کے گجل نمونے کرنوا آساں انہیں کاریئرن ماں نانگن ماں انہیں بدیت ماں انہیں نوست ماں جان نچھڑائی تو سندھی آئینی وکڑ لائندی سندھ اگر آجیب تھی آرزی کا آزادی کا خودمکتی ملی سہی تو یہ وری ان جے گچی میں انہیں جے نوڑ جے کہ ان پہلوں دا نکم ناکیلی پہلوں دی انہیں جان چھڑے نہیں ضرور بیو سندھو دریا سندھ ساگر پائٹی سندھو دریا ساگتی میں ضروری غررین چاہے ہیں تو یہ وقت آئے دسان اوبجیکٹو تھوں پیسیف نہ تھوں جے کہ معاملہ جی ہے حبیب جو تو یہ سائی چاہے ہو تو سیاسی کارکون سیاسی کارکون تو غررین گور جے مان صنیح ابیدلائی صنیتے پر گالائے مولان ابیدلائی صنیتے پر گالائے اور فکر تیب جتو گالائے سکس پر انتا پسندیتے موں گالائے ہاں نے چاہتے ہو سندو دریا آتے ہیں ادا سندو دریا کلب ماں سجاول میں ہوسے سائنس دین چھا ان جو گڑیل اتحاد ان جو گڑیل اتحاد سجاول کل کل ٹھٹے کھاں سجاول گولار چی آئیں بدین تائیں گڑیل اتحاد یہ طرف ہاں سندو دریا سندو دریا بچائیں لائے جے کو اعتجاجی مارک چھو بیداری مارک چھو تا یقین کندہ تا سندی مانن جو جوش جذبو دیسی ایک بھرو بیر ایو اعتماد تھیو ایو یقین تھیو جدوجد میں نیسر ایمان پیدا تھیو تو مانو انہاب وڑن چاہتا مانو انہاب لڑن چاہتا مانو انہاب وطن لائے پینے وسیل لائے زمین لائے بنین لائے فصل لائے اندر نسل لائے دریا لائے انہاب جدوجد کرن چاہتا جگہ نے حال نہ ہے لیڈرشپ جو حال نہ ہے لیڈرشپ ہی آئے لیڈرشپ ہی آئے کیوں نہ ملیو موکہ تاں زوری پکڑی چیتے ویہاریو اگوان انسان گھڑا آؤں تو کارکون ہو جان صدا ہی چاہتا مون جا لیڈر مون جا غر کر اسان جا لیڈر اسان جا غر کر اسان جا لیڈر ہے چاہے وہاں قومی تحریک ہو جان چاہے جیے سندھا غروب دھڑا تنظیم ہو جان سندھ ساگر پارٹی بھی ٹٹے پئی ایس ٹی پی جی گال کنداز مختلف وقت انتے اونسا مسئلہ تھا آوامی تحریک سا مسئلہ تھا آخر یہ ختم کہا دو اسان کے سندھو دریا جائے اسان کے گتھیانوں پون دو گجی جدوجت کرنی پون دی یا جا کا لیڈرشپ جی بک ہے ہواس ہے موکہ سٹیج تنوے آ رہے ہو موکہ تکیری کرنے جو موقعوں نہ ملی ہو یقین کہو غلامی سجی موقعوں میں سجی زلط جا کہا ہے یا انہ میں پہلے انہ میں جان چھ رہے ہو سب کو اقتلاف ختم کہو آئے اگتے وطو دریا نہ رہے ہو دریا نہ رہے ہو تو کجو بنے رہے ہو سندھ ساگر پارٹی بنے رہے ہو دی مجھو وطن بنے رہے ہو پہنجے دریا لائے ہو تو جاگو سرائی کی سائے مبشر حرفات بٹھیں سرائی کی لائے کے جائیں انہیں کے خبر ہے تیجو جو کو چولستان فلیٹ کے نال یا چولستان کے نال بہ آراب بہ کھرب روپین بہ کھرب روپین جو لگت سنٹھ ہے تو یہ زمینوں سرائی کی جو نہ ہیں یہ فوجین جو زمینوں ریٹائرڈ ہیں حاضر سروس جنرل نہیں برگیڈی نے جو زمینوں انہیں لائے چولستان کے نال سرائی کی لائے کون پہ اٹھائیں انہیں جو وطن پہ بلوستان والار جی چکو کیپی کے میں تحریکہ لے تھی سندھ جا وسیلہ والار جی چکو سرائی کی علاہ کو والار جی چکو دوستو ہند وقت بتانا جا گیا ہو ہی تمام اہم گالا آخری گالا بلوستان پہ جی بکا جی ویڈ ویڈے پی ہو آئیں ودیق بادری سنوڈے پی ہو کیپی کے پہ جی بکا ہی سلامتی جی ویڈ ویڈے پی ہو آئیں ودیق بادری سنوڈے پی ہو ماہ یہ ردو جاں تا سندھ میں تحریک موجود نہ ہے یہ سچا تا سندھی ساڑھا ستہ کروڑ اگوانن کے بجے نے آدم شماریو ذکر کرن تھا چوندہ چھکی روڑ سندھی ساہت تریہ سال آگے میں پڑھندہ ہوا ساتھ پنج کروڑ سندھی انجاب کے کے کامپرنس لیڈر جانے گالا ہے انتا جاند پنج کروڑ سندھی ساہت چھکی روڑ سندھی ساڑھا ست کروڑ سندھی ہیں دنیا میں اڈائی کروڑ سندھی ہیں دنیا میں دک کروڑ مانو آئے ہیں اور ان جو وطن خطرے میں آ جی کہنے تاہیر دریہ نہ بچائے ہو ہی 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 ہندوستان ٹٹو پہ گمپنی سرکار جرہاں ونیے پہی تاہیی ساف نظر پہ پاکستان کے پانٹرون چائن تھا پر سوال ہی ہوگا تاہاں انیس سو ستے تلیواروں تاہاں تاہاں جی جی کہا سجاگی ہوندی تاہاں وڈ جی کو سیاسی سیاسی تارکون دو تاہاں وڈ جی کہا مزامت ہوندی سوچ جی کہا ہوندی انیس سو ستے تلیواری ہوندی تاہاں سندھی یا کھمبی جی چوکھم بھی تھی وڈ جہنم میں آڑا میں اچھلا ہے جی رگو ایترو کہو تاہاں میں ایکو ایتاد کہو سندھ کے پنج دریا کے بچانے جی کوشش کہو سندھ کے خراب حالتوں میں سنبھالنے جی کوشش کہو نہ تاہاں سندھ وڈ کے انیس سو ستے تلیواری جی سانے جو شکار تھی وڈ دی پوڈ وڈ سدن تاہاں لوڈن دا رہاں دو جی سندھ دریا ستے نصرندی آئی ستے نصرندی آئی کر پچار پرین جی ویہا می وین دی آئی گھانا ہنندی ہتھڑا ساتھیو جی لطیف جی سندھ جی پوریت عوام آج جو جے کو موضوع آئے مولانا عبید لاسندی جو سیاسی سفر انجی ڈاہب آئیں انجو مقصد انہے دے مقتصر تھوڑے گال بلکن تھا سی سب کا پیرین اتما شکر گزار آئے ہیں مولانا عبداللہ لگیاری صاحب آئیں محترم منسور جکھڑ سندھ ساگر پارٹی جو جنموکے مولانا انقلاب عبید لاسندی جے فکر ہیں سیاسی کانفرس لائے جو کو سو دعوت دینی آئیں انتے گالان جی لائے چہو سندھ جے فکری رینما ایشیا جے سیاسی سروان آئیں سندھ ساگر پارٹی جے پانی انقلابی اگوان مولانا عبید لاسندی اندرہ سپنوبر انوی سو چووی میں ترکی جے شہر استمبول ما مہا بھارت سرو راجہ پارٹی جے سرو راجی منشور جاری کئے ہو ان منشور جی سو سلا یاد جی موقع تے آجے فکری سیاسی کانفرنس آئے تجینہ ساں انتے ود میں جو کو سو روشنی بھی جی سکیوں آئیں انہیں جے فکر کے جو کوئی ایساں اجا کر کرے سکوں آئیں انہیں کے اگتے بتائے سکوں انسانی تاریخ جے ورکن ورائے ساں آسان جے کڑا سامو جتے کومن سماجن تذیبن بولین اکلا کی قدرن روین جی تبدیلی فیر گھیر تھہان اے درہن جا ارو جے زوال اچی ونن تھا او تے گیر مامولی فردن شکسیتن سورمن آئیں انکلا بھی اگوانن جا بے مثال کارناما سامو نظر آجن تھا جہ میں مولانا عبید لاسندی ہک آئے مولانا عبید لاسندی جو سفر ارثک ہوئے ہوئے انقلابی روح ہوئے ان انسانی معاشی اے ساماجی ترکیلہ چین نکتن تے پوری زندگی سکت محنت گئی جا کھوڑ گئی نیشنل اظم سوشل اظم سیکیولر اظم مذہبی رواداری آئیں چوتھوں عالمی بھائی جارو آئے ڈا سو ستمجہ آئی سوی میں جنگ آزادی میں ہندوستانین کے شکست کے موڈ یانو پیو آئے انگریز سامراج دیلی تے قبضو کرے پورے برسگیر تے حکمران تھی ویا انہاں حالاتن آئے واقین کا پوئے مسلمانوں میں بند تحریکن بند تحریکن جنم وقتو سر سید آمن خان اے ساتھیاں جو علی گرد تعلیمی منصوب ہوئے جہاں تحت انگریز ہاکمیت کے تسلیم کرے اگیاں وہ دھن جو فیصل ہو کے ہوئے موسلمان جو بھی تحریک جی اگوان دادل علوم جے دیوبان جے مولانا محمد قاسم ننوتری آئے ان جا ساتھی ہوا جن انگریز سامراج خلاب جہاد جی راہ اکتیار کئی آئے موسلمان جے اندر آزاد دیجی شمہ کے بارے رکھو مولانا عبیدلہ سندھی تحریکن ہندوستان جو ایڑو متحرک کارکن ہوئے جہاں پانچے عمر جو گھنوں حصو دیوبان جی تحریک جہاں تحت انگریز سامراج خلاب مسلسل انتھک جدو جد میں وقت لگائے ہو آستے آستے حالات ایڑا تھیان لگا جو مولانا عبیدلہ سندھی سیاسی محاص انگریز انجے خلاب مقابل اللہ بہتر سمجھو آیڑا سو چوراسی میں جڑے ہیں بارہن سال انجے ہوئے تو ان کے نو مسلم عالم دین عبیدلہ ایک کتاب توفت الہند دنوں ان کتاب جو متعلق کرن ساں مولانا عبیدلہ سندھی جو دل آئے دماغ الہی نور ساں جاگی ہوتیا آئے پان اسلام جی طرف راضی تھی ہو آئے پانچ جو نالو عبیدلہ رکھو مولانا عبیدلہ سندھی آڑا سو ایک آنوے میں امروٹ سکھر آئے ہو جتے مولانا تاج محمد امروٹی وٹ رہا ہے شکتیار کہیں آئے ہوتے شادی بکے آئیں انوی سو حکم میں پیدا پیر رشید دین پیر جھنڈو ہیدر آباد میں مرکز دارل نشات میں قائم کہو آئے ست سال انتہ علمیہ سیاسی کام کند ہو رہے ہو مولانا عبیدلہ سندھی کے سیاستان مسلم فلسفی آئے عالمی دین جو تارف ملی چکو سن انیس سو نو میں پانچ سندھ کان دیوبند ہویا جو میں تلمیسا قائم کئی وہاں دیوبند جی فاضلن جی تعلیم آئے تربیت جی نظام کے آئے فکر کرن لائے وہاں مسلمانن لائے برسگیر میں تحریح کے حریت فیلان لائے قائم کئی ہوئی سن انیس سو چولہ میں جنہ عالمی جنگ جی چرپور تھی چکی ہوئی بالکل ان وقت آزادی آزادی ہند لائے متحرک دیوبند جی آلہ دماغن ایک خفیہ منصوب ہو جو بنیاد رکھے ہو آئے پیغام پہنچان لائے ریشمی رومال ذریعے ایک تحریح کا لائے انجھے حال چل جائے کائی شروع کئی انگریز حکمران ایک حریت پسند جی ان جدو جید کھاں بے خبر ہوا مولانا عبیدلہ سندھی ٹیس سال اسٹنبول میں گزاریا جیتے پان یورپ جی تاریخ آئے سکا پہ جو گہروں بطالیوں کئی ہو آئے انیس سو انہے تالی میں مولانا عبیدلہ سندھی کراچی جے بندرگاہ تھے جنہیں واپس پوتا جیتے سندھ جے وزیراعظم اللہ بھک سمرو آئیم بین ان جو وڈے پیمانے تھے استقبال کئی ہو مولانا عبیدلہ سندھی مسلمان کے آزادی ہند لائے ہندوان سے گرجی جدو جد کرن لائے رازی کرن جی ونی کوشش کئی صوفی اکرام آیا انہاں صوفیان ایڑوں نظریوں پیش کئی ہو آئے توحید کے ایڑے انداز سے سمجھائے ہو تا اسلام جی توحید سے تیوش پیدا نہ تھی دی صوفیان وعدت الوجود جے بنیاد توحید کے سمجھائے ہو انہاں کرے سن ہکزار ہک کے وردو واقعوں سمجھو بنیے تو مولانا عبیدلہ سندھی ماضی کے مولانا سمجھان دو ہوں ماضی کے حال میں جی روڈی سندھو صوفیان جے ماحول اتاں جے اسلام کے آسان بنائے ہو مولانا عبیدلہ سندھی تاریخ جی انالیسز کے پر پری آرین ریسز آرین ریسز آئے پوسٹ آرین ریسز ہر ریز ہر ریز جی جے کا کنٹریبیشن آئے ان کے تسلیم کرے تو تاں انہاں ہن معاشرے میں کنٹریبیوٹ کئے وائے پنجھو حصو ودو آئے ان معاشرے میں جی کا تہذیب ہوئی ان کے ودیق امیر انرج کئے وائے وہ کنٹریبیشن مختلف صوفیان لکھکان علیان شائرن فنکارن اور دینشورن کئے ہو ان میراز میں چار حکمران ودیق اہم ہوا جن کے مولانا عبیدلا سندھی ودی عزت دن دو ہوئیو ان میں تگلت سکندر لودھی شیر شاہ سوری اور جلال دین اکبر مولانا عبیدلا سندھی جنہاں سندھ میں آئیو ان دیوبند پڑیو تنہاں ان جی تاریخ ساں داڑی دلچس پیٹی سندھ میں تاریخ جے بارے میں کافی گالیوں بدھیوں چوتے سندھ میں ایڑا مانوں ہوا جن کے تاریخ جے بارے میں ودی جان رکھن دا ہوا مولانا عبیدلا سندھی سندھ میں پیر جھنڈے جی لائبریر میں کافی کتاب پڑیا آئی بائیبل کے ودی شوک سا پڑیو الکامل کتاب کے پڑیو تاریخ جی جان سا کتابان ماں ملن دی ان عدب ماں ملن دی پر مولانا عبیدلا سندھی ان کے عام مانوں تا ہی وٹھی بنے تو اوچے تو علم عدب کتابان جی تاریخ پانچی جگہ تھی پر تاریخ جی کہا ہے وہ آم مانوں سا ہو جے چھو جو جے کہ مفقر آیا جے کہ آلم آیا جے کہ مذہب آیا جے کہ فرصفی آیا انہر سب نی جی کہا ہے وہ آم مانوں جے لائے کم کہوا ہے مولانا عبیدلا سندھی اسلام جے بارے میں ایڑوں تصور نہ رکھن دو تو وہ ماضی جو حصو آئے اسا ان کے دریافت کندہ سی ہوں ان کے مستقبل جو رہنمہ سمجھا دو ماضی کے مستقبل سا گھنڈی دو اے حال کے ان سا شامل رکھن دو یہ مولانا عبیدلا سندھی جو بنیادی اصول ہو وہ اسلام کے مستقبل جو رہنمہ آئے رہبر سمجھا دو مولانا عبیدلا سندھی لٹھو تو دنیا میں ہلندر کیڑو دور آئے وہ دور ہویا قومی جمہوریتاں جو ہانے قومیت چاہے جمہوریت چاہے جمہوریت کے کیا فلسفے پیدا کہو آئے سمجھ یہ تک آکے کو فلسفے کو نہ اٹھائیں دو فلسفے میں اتری طاقت نہ ہوں دی فلسفے کو معاشرے دی اقلیت محران دو آئے فلسفے کو معاشرے کے تحفظ نہیں سکے دو قابلے میں آئے جے کو جمہوریت جے کا جمہوریت آئی وہ سماجی طرح کی سوچال دیولمنٹ جو نتیجہ ہوئی مختصر کن دوسروں مولانا عبیدلا سندھی انگریزان چی پڑھائیں حق میں ہوئی کہ سوال کے ہوتا انگریزی سے سیاد پڑھائے تو فرق کیڑو آئے مولانا عبیدلا سندھی سیاد ایلیٹ کے انگریزی پڑھائے تو ماں مزدور آئیں ہارین کے انگریزی پڑھائیں تو مزدور آئیں ہارین کے آگے آنان ڈی کالونیزیشن کرانا آئے سندھ آخر میں سندھ وہاں دھرتی آئے جہاں نیک انسانوں کے عظیم ولی آئیں اولیاء کرے چھڑیو آئیں بد نیک انسانوں کے بوڑے زلیل آئیں خوار کرے چھڑیو سردار بوٹا کھان پنجاب کھان نیک نیتی سندھ میں آئے ہو سندھ سردار بوٹا کھان کے مسلمان تھیاں دھر جو آتا کھان سندھ ہندوستان جاں جے ٹرے طبعی بھانگا آئیں کیبینٹ مشن پلان انیس سو چھائی تالی یو یو نا اے بی سی گروپس جے اوئے اے گروپ ہویا انہان گروپ انتے ہندوستان کے اساں جگنے چھڑیو تا تاہاں کے یہ ٹرے گروپ لئی دہن سانا لائے تاہاں کے اکڑو آزادی بنیوں دومینین بو جے تاہاں جی پر دہن سالن کھاں پو تمہاں پان فیصلوں کے اوٹشاہ کنداؤں ہانے ایو اوہیو انگریز جکو انیس سو چوووین میں مولانا اویدولا سندھی پانجے ہند پارٹی جے پلٹ فارم تاہاں چلے تھو پر انجاں انہیں کھاں ودی کھکڑی جے کام مولانا صاحب گیالتھو کرے انہی یہ منشور میں جکا تمام بدیا ہوتا جے پارٹی جے میمبرن کے چھاہت ہو چوے انہی پارٹی جو ہی سوائنے منشور جو تاہین پارٹی جو میمبر کہیں بے ہندوستانی عورت کہیں بے ہندوستانی عورت اے کہیں بے مذہبی جائے کے خطرے میں نسی نسے تا انہ جے بچاو میں پنجی جان دین کھان بے موہ نموڑے ہنے یہاں اکڑی لبرالزم جی انتہا ہے ہی تیساں سجوگی جو کو آئے سو فیس بک دے عورت کے عورت ان کے فیمنسٹ تحریک ان کے گائیں 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 پرہیتا راہ حق کے عوردائی ہیں عظیمت کے اور تلاش حق کے رستے میں مسائب بہت ہیں جیلے تلاش حق کے رستے میں مسائب ہیں بہت جیلے وہ بچپن ہی سے آدھی تھے راہ حق میں سعوبت کے وہ بچپن ہی سے آدھی تھے راہ حق میں سعوبت کے اور سماجی ارتقاء کے تجربے جو بھی ہوئے اب تک سماجی ارتقاء کے تجربے جو بھی ہوئے اب تک انہیں تسلیم کرنا یہ سبق ہیں ان کی حکمت کے انہیں تسلیم کرنا یہ سبق ہیں ان کی حکمت کے اور جلاوطنی کے روز و شب تحمل سے بتائے ہیں جلاوطنی کے روز و شب بیتائے ہیں تحمل سے وہ تھے کوہِ گرہاں مشکل میں سبر و استقامت کے وہ تھے کوہِ گرہاں مشکل میں سبر و استقامت کے اور وہ مظلوموں کی ہم دردی میں اکثر کڑتے رہتے تھے وہ مظلوموں کی ہم دردی میں اکثر کڑتے رہتے تھے شناسہ تھے وفاؤں اور اس رستے کی کلفت کے شناسہ تھے وفاؤں اور اس رستے کی کلفت کے اور فرنگی کے تسلط کو بھی للکا راہ جرعت سے فرنگی کے تسلط کو بھی للکا راہ جرعت سے ملائے سب اناثر اہل ہند کی قیادت کے ملائے سب اناثر اہل ہند کی قیادت کے اور سماجی جبر توڑیں گے جڑے ہم اس کی کاٹیں گے سماجی جبر توڑیں گے جڑے ہم اس کی کاٹیں گے نظام ادل لائیں گے یہ گرہیں ان کی دعوت کے نظام ادل لائیں گے یہ گرہیں ان کی دعوت کے اور بلا تفریق مخلوق خدا سے پیار کر سابر بلا تفریق مخلوق خدا سے پیار کر سابر کہ ہیں انسان سارے مستحق مہر و محبت کے کہ ہیں انسان سارے مستحق مہر و محبت کے عبید اللہ سندیت و نشان ہیں از محمد کے مسافر راہ حق کے اور دائی ہیں عظیمت کے مانوہ کے پر یہ مرندہ سین یو ساتھی کو بار اور بار ویندہ سین کا باہ لگائے ویندہ سین اسٹریت ویٹھل انتیائی قابل اترام مجھا پارٹی چیئرمن ڈاکٹر مولانا عبداللہ اللگاری صاحب آئے آسانجہ انتیائی مانوارا سین حافظ محمد نظامانی صاحب ہم انتیائی شکر گزار ہیں ہمارے میمان جو کشمیر سے آئے ہیں ہم تہے دل سے ان کے شکر گرار ہیں سائن سجاد افضل صاحب جو کشمیر کی مولانا عبداللہ سیندھی کے نکتہ نظر کی جو سریع راجع پارٹی کے مرکز رینما ہے ہم انتیائی شکر گزار ہیں مولانا عبداللہ سیندھی کے خاندان سے جو ان کا تعلق سائن موبشر صاحب کے وہ بھی ہمارے پروگرام میں آئے ہو ہیں مجھا سائیت ویٹھل مجھا سبھائی قابل اعترام آئیں مجھا سامو ویٹھل مجھا سبھائی دوستو جی سندھ حق وجود مجھا سبھائی درمیان سیڑے ہوتے حضرت سندھی کھڑے آنچ اور فرمیدن کے عبداللہ ہم تین مہینے سے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم قابل چلے جاؤ قابل چلے حضرت سندھی فرمیدن کہ حضرت شکر فرمیدن رہے گی میں سمجھ سندھ دی میں بھی لہایا کہ پروگرام پروگرام کھڑے جیتا گیا پر حضرت شکر نے فرمایا کہ قابل چلے فرمیدن کہ میں اُتھے ہی رکھا کوئی پروگرام کہ نہیں کوئی چیز کہ نہیں فرمیدن کی اگیت زادی رہا میں اپنے طریقے دے تیار کی تم جیدی فرمیدن کہ میں کابل دی سرحت پہنچے ہاتھ میں اچانک خیال ہے کہ میں کہیں کو ملان قاضی القضا مولانا عبد الرزاق صاحب کہ حضرت شیخ علین شاکر دن اور قابل دے قاضی القضا حضرت سنجی فرمیدن کہ میں اتاق تے گیا نا تے فرمیدن کہ یہ عبید اللہ ہے نا قردن کہ میں کو ملن دی بجائے فورا اپنے گھر اندر انٹر تھی تھوڑی دیر بعد جو بہار انت اتنا لفاف چاہتا ہویا حضرت سنجی فرمیدن کہ میں پروگرام کوئی نہیں ملیا کتھا بننے میں ترکی بننے آسٹریہ بننے جاپان بننے اٹلی بننے میں پروگرام کوئی کہنے جیتا زبانی کلہ کیونکہ ایجنسیت ماشاللہ جان دو تو ساتھ میں بہتر جان دو